دوستو کیا آپ نے کبھی ایسے انسان کے بارے میں سنا ہے جو دو ہزار سال پہلے انتقال کر گیا ہو لیکن اس کی شریانوں میں ابھی بھی خون کے خلیاں موجود ہیں اچھا تو تھائی لینڈ کے ایک ایسے سیریل کیلر کا ذکر تو سنا ہوگا جس کی بارڈی کو ایک مومی بنا کر ایکزیبیشن کے طور پر میوزیم میں ڈسپلیس کر دیا گیا تو آج کی ہماری یہ لسٹ کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے تو چلے دوستو حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں نمبر ایک دیشی دورزو ایٹی گلوف دیشی اٹھارہ سو باون کو رشیہ میں پیدا ہوئے اور انیس سو ستائیس میں ان کی ایک خاموش موت ہوئی دیشی ایک مونگ تھا اور موت سے قبل دیشی نے اپنے شگیردوں سے ایک عجیب وسیعت کہی کہ ان کو جس حال میں موت آئے اسی حالت میں خاکے سبرد کیا جائے اور پجتر سال بعد ان کے مردہ جسم کو دوبارہ نکالا جائے تب جی اپنے شگیردوں سے دوبارہ ملے گی دراصل دیشی بودھمت کا پیروکار تھا اور اس کا شمار بودھمت کے بڑے بڑے پیشواوں میں ہوتا تھا ان کا ایک مذہبی نظریہ تھا کہ اگر انسان اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن میں گزارتا ہے تو وہ انسان ہمیشہ کے لیے ایم موٹل یعنی امر ہو جاتا ہے الہذا دیشی کو حالت مراقبہ کے دوران موت آئی اور اس کو اسی حالت میں خاکے سبرد کیا گیا وسیعت کے مطابق ان کے شگیردوں نے سال دو ہزار دو میں جب ان کے مقبرے کو کھولا تو حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ ان کا جسم بلکل بھی گلہ سڑا نہیں تھا ان کی جلد خوشک ہو کر بلکل سخت ہو گئی تھی اور جہ حالت مراقبے میں بیٹھا تھا جبکہ سائنس نے پیتر سال پہلے مرنے والے دیشی کو صرف تین گھنٹے پہلے مرنے والی لاش کہا یوں سمجھنے کہ ان کا جسم ایسے پڑھا تھا جیسے انہوں نے ابھی دم توڑا ہو نمبر دو سینٹ بیٹینہ زیٹا اب ذرا اس حیران کر دینے والے انسیڈنٹ کے بارے میں سنیں سینٹ بیٹینہ بارہ سو بارہ کو اٹلی لوسا میں پیدا ہوئی جو اپنے وقت کی ایک مذہبی خاتون تھی جو کہ اس دور میں بہت زیادہ پاپولر تھی بارہ سو بہتر میں ان کی ایک پور سکون موت ہوئی لیکن خاکے سبورد کرنے کے تین سو سال بعد یعنی کہ پندرہ سو اسی میں ان کے جسم کو نکالا گیا اب ان کا جسم بلکل محفوظ بڑا تھا یعنی ان کا جسم بلکل بھی ڈیکمپوز نہیں ہوا اور ان کی جیلد کی رنگت بھی بلکل سفید تھی الہذا 1696 کو زیٹا کے جسم کو کینانائز کیا گیا اس کے بعد کئی دفعہ زیٹا کی بوڈی کو سکین کیا گیا لیکن ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ایسے رکھتا ہے جیسے جیسے سو رہی ہو اور اسی وجہ سے زیٹا کو اٹلی کے سان فیری اڈانو میوزیوم میں سلیپنگ بیوٹی کے نام سے رکھا ہے نمبر تین لاڈون سیلا لاڈون سیلا ایک پندرہ سالہ لڑکی ہے جس کی موت آج سے پانچ سو سال پہلے ہوئی دراصل اس کی موت ایک قربانی تھی اس کے اباؤ اجداد نے سوری دیتا کی خاطر اس لڑکی کو سیکریفائز کیا اور بغیر دفنائے ہی چھوڑ دیا پورے پانچ سو سال یہ بارڈی ارجنٹینہ کے پہاڑوں میں پڑی رہی لیکن انیس سو نینانمے میں جب یہ بارڈی منظر عام پر آئی تو دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس پر کافی زیادہ ریسرچ کی کہ دون سیلا کی بارڈی تھنڈے پہاڑوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے اتنا عرصہ گلے سنڈے سے محفوظ رہی لیکن اس کے اندر کچھ ایسی جڑی بوٹیوں کا انکشاب بھی ہوا جسے دون سیلا کی بوڈی ہمیشہ کے لئے پریزربڈ ہو کر ایک مومی بن گئی نزدیک سے دیکھنے پر تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے دون سیلا اپنے گٹوں کے بل بیٹھ کر سو رہی ہو نمبر چار دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تھائی لینڈ کے ایک بہت بڑے سیریر کیلر کے بارے میں سی کیوئی یہ نام جتنا عجیب ہے اس آدمی کے کام بھی اتنے عجیب تھے جو کہ تھائی لینڈ کا ایک بہت بڑا سیریر کیلر تھا جس نے کئی بچوں کو مارا اور کچھ کو تو مار کر کھا بھی گیا لیکن پھر اس کو اس کے وحشانہ گناہوں کی صدا ملی عدالت میں اس پر مقدمہ آئے دو اور اس کو فانسی پر لٹکا دیا گیا لیکن اس کی بوڈی کی اندر سے آرگن کو علاق کر کر پیرافین ویکس سے بڑھ دیا اور ایک مومی بنا کر ایکزیبیشن کے طور پر میوزیوم میں ڈسپلیس کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ بڑے کام کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے نمبر پانچ لیڈیز اندوئی یہ دنیا کی سب سے محفوظ ترین مومی ہے جو کہ دو ہزار سال پہلے دھم توڑ گئی اس مومی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی شریانوں میں آج بھی خون کے کھلیے موجود ہیں اور اس کی جلد بالکل نرم پڑی ہے اور اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ اس کے اندر 21 گیرن پانی ہونے کا انکشہ بھی ہوا دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس مومی پر کافی زیادہ ریسرچ کی اور وہ چونگ گئے کہ کوئی مومی بغیر کسی اناثر کے اتنے سالوں تاکر اتنے بیسٹ لیول تاکر کیسے پریزرب رہ سکتی ہے نمبر چھے وائلڈیمر لینین بوڈی وائلڈیمر سوید یونین کا ایک فیموس پولیٹیشن تھا جو کہ انیس سو چوبیس میں انتقال کر گیا اس نے ملک کے لئے کافی زیادہ اچھے کام کیے الہذا یہاں کی گورنمنٹ نے چاہا کہ مرنے کے بعد ان کے جسم کو آنے والی نسلوں کے لئے ایک عظیم قائد کے طور پر محفوظ کر لیا جائے ان کے جسم سے آرگن کو علاق کرنے کے بعد مصنوعی آرگن اور پانپ لگا دیے گے تاکہ ان کے جسم کا ٹمپرنچر برقرار رہ سکے سینٹیوک ٹیکنولوجی کا استعمال کرنے کے بعد واقعی میں ان کی بوڈی کو دے کر ایسے لگتا ہے کریں تھانکس فار واشنگ